اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اے بی سی نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ نیلم نواب شامل کرتے ہیں آج کی علاقائی خبریں ناظرین علاقائی بلٹن کے آغاز میں سب سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں راولپنڈی سے جہاں پی سی نیوز کے نمائندہ محمد شریف کی ریپورٹ کے مطابق راولپنڈی کے علاقہ ائرپورٹ ہاؤزنگ سوسائیٹی میں پی ڈی اے پراپرٹی ڈیلر ایسوسیشن کے صدر سعید عبرار احمد شاہ کے مرکزی آفیس ڈیفنس بلڈرز کا افتتاح سیوک سنٹر ائرپورٹ ہاؤزنگ سوسائیٹی میں کر گیا گیا افتتاح میں سیاسی اور سماجی شکسیات نے شرکت کی ائرپورٹ ہاؤزنگ سوسائیٹی کے سیکٹری رانہ عبید علی خان صدر عابد حفیس فرد صابر خان تنولی صابقہ جنرل کانسلر تحریک انصاف عبرار بنگش سید بکار احمد شاہ سید اسٹار احمد شاہ ساکیب قریشی انکل پرسن ای بی سی نیوز چودری عابد مختار نوشنوان قیانی لالا ملیر خٹک اکیل پراچہ چودری کامران گجر سردار ارفان افتخار خان خارید چودری دائم سلطان خالد خان سواتی ملک عمران عباس اور دیگر ڈیلرز نے شرکت کی اس موقع پر تمام پراپرٹی ڈیلرز نے سید عبرار احمد شاہ کو نئے آفیس بنانے پر مبارک بات دی اور نئی خواہشات کا اظہار کیا افتتاح کی آخر میں کاروبار کی خیر و برکت کے لیے مسکی طاہر صاحب نے دعا کروائی سید عبرار احمد شاہ نے تمام آنے والے مہمانوں کا تحی دن سے شکریہ دا کیا سید عبرار احمد شاہ کا کہنا تھا کہ یہ آفیس دیلرز کے لیے ہے اور میری ذات دیلرز کے تحفظ ان کے مسائل کے لیے ہر وقت موجود ہے یہ تمام دیلرز کا اعتماد ہے جس کی بدولت میں پی ٹی اے کا صدر ہوں اور میں اس پر اپنے دیلرز بھائیوں کا تحی دن سے مشکور ہوں جنہوں نے مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے مجھے یہ ذمہ داری سوپی ہوئی ہے اب روح کرتے ہیں ڈسٹک عمر کوٹ جہاں بی سی نیوز کے نمائندہ گلشے رلی کی ریپورٹ کے مطابق آئی جی پی سنگ کی ہدایہ پر ایس ایس پی عمر کوٹ ایجاز احمد شیخ نے تمام سٹی پیوز ایس ایچ اوز یونٹس اور سیکسر انچارس کو اہم حکامات دے دیئے ایس ایس پی عمر کوٹ نے ریکروٹ ٹریننگ مکمل کر کے آنے والے پولیس آفیشلز کی مجموعی او آر رکھی پرائز دی منصبی اور پیشہ ورانہ ذمہ داری کے حوالہ سے بریت کیا وعدہ سائنس کی عمر کوٹ نے پولیس لائنو پولیس ہیڈکوارٹر عمر کوٹ کا وزیٹ کیا صفائی سترائی منٹیننس پارکنگ ایریا اور انٹری ایگزک پوائنٹ کا جائے سلیا انٹری اور ایگزک گیٹس پر تائنات پولیس آفیشلز کو ہدایات دی انٹری بک چیک کیا خبر شامل کرتے ہیں سوابی سے ای بی سیریوز کے بیورو چیف رنگیز احمد خان کی رپورٹ کے مطابق تبدیل ہونے والے ڈی ایس پی سوابی فاروق زمان خان کی عزاق میں الوہدائی تقریب قائنات تفصیلات کے مطابق آجبروز جمعہ ڈی پیو سوابی دفتر میں تبدیل ہونے والے ڈی ایس پی سوابی فاروق زمان خان کی عزاق میں الوہدائی تقریب قائنات ہوا اس موقع پر ایس ٹی پی اوز چملہ ایسے چوز نے شرکت کی تقریب کے دوران ڈی پی او ثوابی کیپٹن نجم الحسنین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خلق خدا کی خدمت پر فاظت کا فریضہ ہی بادت سے کم نہیں ڈی ایس پی ثوابی فاروز زمان نے پولیس فورس کو جو حصت بخشی اور جس جان پیشانی کے ساتھ فرائض انجام دیئے کبھی فراموش نہیں کیے جائیں گے ڈی پی او ثوابی نے کہا کہ دبازنہ ملاسمت کا حصہ ہے ڈی ایس پی فاروز زمان خان نے دورانے کائنا تھی بہترین پیشاورانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ایک اچھے پولیس آفیسر کی کامیابی یہی ہے یہ جہاں بھی ڈیوڈی سر انجام دے اس کے جانے کے بعد لوگ اچھے الفاظ میں یاد رکھیں اب روک کرتے ہیں زلا بہاول نگر کا جہاں بی سی نیوز کی ڈسٹرک رپورٹر چہدری قدیر احمد کی ریپورٹ کے مطابق ڈسٹرک پبلک سکول بہاول نگر میں موسم بہار کی شجرکاری مہم کی تقریب کائنا کا سیا گیا ڈیپٹی کمیشنر بہاول نگر سلمان خان لو دھی اور ڈی پی او علی رضا مختلف محکموں کے افسران اسازہ اور سٹوڈنٹس نے شرکت کی اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر سلمان خان لو دھی اور ڈسٹرک پولیس آفیسر سید علی رضا نے سکول کے سب تازار میں پودے لگائے اور بچوں کی جانت سے لگائے گئے مختلف سٹالس کا بھی معاینہ کیا انہوں نے کہا کہ درخت محولیاتی علوہ دی کے خاتمے میں اہم کردار کے حامل ہیں اور گلوبل وارمنگ اور محولیاتی اور موسمیاتی تبدیلیوں سے نبرد آزمہ ہونے کے لیے شجرکاری کا فروغ وقت کا اہم ترین تقاضی ہے ڈسٹرک پبلک سکول ہال میں تقریب سے خطاب میں ایڈی سی جی محمد یوسف چینہ پرنسپل پروفیسر شفیق احمد ڈیویجن فورس آفیسر محمد افضل نے بھی شجرکاری کی احمد کو جا کر کیا ڈیویجن فورس آفیسر بہاولنگر کے مطابق موسم بہار کے شجرکاری مہم کے دوران زلہ بہاولنگر میں پانچ لاکھ چھبیت ہزار پودے لگائے جائیں گے خبر شامل کرتے ہیں ڈسٹک راجنپور کی تحصیل رجان سے ایڈی سی نیوز کے ڈسٹک ریپورٹر علیگ المزاری کی ریپورٹ کے مطابق کچھا رازی کے علاقہ بس کی محمد آمین مرہوم فاروق مزاری کے مدرسہ اور دیرے پر سردار برال خان کی آمر سردار برال خان کی کچھا کے لوگوں نے دل کھول کر سردار صاحب کو خوش آمدیت کہا سردار صاحب کو پھولوں کے ہار پہنائی گئے بہت عزت سے نواز آگیا علاقہ کے معزز شخصیت دیگر علمہ کرام نے سردار صاحب کو ویلسم کیا جس میں مولانا یحیہ صدیقی کاری بشیر احمد ساری ایوب انساری مولانا محمد احمد صاحب دیگر معززین بھی شامل تھے علاقہ کے معزز شخصیت فاروق مزاری نے سردار صاحب کا تہہے دل سے شکریہ آدھا کیا جاتے ہوئے سردار صاحب نے فاروق مزاری علاقہ کے لوگوں کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے کہا علاقہ کے آپ لوگوں نے بہت عزت سے نوازا جو میرے لیے کاب سبلے فخر کی بات ہے علاقہ آئی بلوڈن کے اختتام پر خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے جہاں بی سی نیوز کے بیورو چیف افتخار حسین پڑھیار کی ریپورٹ کے مطابق بہاول نگر میں وزیرہ لپنجاب کے ہدایت پر محکمہ زراد ناجائز منافع قرور زخیر اندوزوں کے خلاف متارک اسسسن ڈیریکٹر زراد کا چھاپا مقرر نرخ سے زیادہ قیمت پر خاص فروف کرنے والے دو دوگانداروں کے خلاف مقدمات درس دس کو بھاری جرمانے کر دیے گئے وزیرہ لپنجاب محکمہ زراد بہاول نگر ناجائز منافع قرور زخیر اندوزی کے خلاف متارک ہو گیا اسسسن ڈیریکٹر زراد توسی شیخ اکرم یاکوب نے نوہیلہ کا درس جیانی پر چھاپا ماس کر حکومت کے جانب سے مقرر کردہ ریٹ سے زائد قیمت پر خاص فروف کرنے والوں کے خلاف کاروائیاں کرتے ہوئے زائد قیمت پر خاص فروف کرنے والے دو دوگانداروں کے خلاف پرائس کنٹرول ایکس کے تحت مقدمات ترش کر لیے گئے جبکہ دس دکانداروں کو لاکھوں روپے کے جرمانے بھی آئیس کیے گئے اس موقع پر اسسن ڈیریکٹر شیخ اکرم یاکوب کا کہنا تھا ناظرین علاقائی خبروں میں اب تک کتنا ہی مزید کسی بے قسم کی خبروں کے لیے وزید کیجئے